اسلام علیکم ویورز کیا حال ہے سب کا امید کرتی ہوں خیالی اس سے ہوں گے تو آج کی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں آج کی ویڈیو جو ہے وہ اردو میں ہوگی کیونکہ سرائک کی جو ہے وہ میں بھول جاتی ہوں ویسے تو میں بسیقلی سرائک کی ہوں لیکن کافی عرصے سے بولی نہیں ہے تو بس کچھ ورز جو ہے وہ بھول جاتی ہیں تو چلیں بچپن کی اب یادوں کو تازہ کرتے ہیں یہ تصویر آپ نے دیکھی ہوگی لکا چھپی کھی رہے ہیں بچے یقینا آپ سب بھی کھیلتے ہوں گے ہم بھی بہت کھیلتے تھے اور جب ہماری دوستیں جو ہیں وہ آنکھوں پہ پٹی بانتی تھی تو تھوڑا تھوڑا ہمیں نیچے سے نظر آ رہا ہوتا تھا تو ہم مانتے نہیں تھے مکر جاتے تھے کہ بھی نہیں ہمیں نظر نہیں آ رہا جب وہ فنگرز سے پوچھتی ہی نا کہ یہ کتنی فنگرز ہیں تو وہ چار فنگرز دکھاتی تھی اور ہم کہتے تھے کہ دو فنگرز ہیں اس طرح ہم ان کو یقین دلاتے تھے کہ ہمیں نظر نہیں آ رہا تو واقعی ان کو یقین آ جاتا تھا تو اس گے میں بہت مزا آتا تھا تھوڑے سی بیمانی بھی چلتی تھی اور ایسے ہم سب کوئی جو چھپی ہوتے تھے بچے ان کو ڈھونڈ لیتے تھے یہ تصویر دیکھیں اردو کی پہلی کتاب یقینا آپ سب بچوں نے بھی یہ پڑھی ہوگی اور آپ کو یاد ہوگا کہ اس میں پہلا سبق جو تھا وہ تھا اللہ تو ہے رحمت والا بل کا بچہ کھاتا تھا کھجڑی ہم سب کی فیورٹ پوائنٹ تھی اور یہ مجھے بتائیے گا کس کس کو یاد ہے اور کمنٹ باکس میں ضرور کمنٹ کیجئے گا کہ کس کس نے یہ بک پڑھی ہے تو اس تصویر میں دیکھیں کچھ لڑکے ٹائر چلا رہے ہیں ویسے تو یہ لڑکوں کا کام ہے لیکن ہم لڑکیاں جب دیکھتی تھے تو ہمیں بھی اچھا لگتا تھا کہ ہمارا بھی دل کرتا تھا کہ ہم بھی ٹائر چلائیں تو ہم بھی جاتے تھے جہاں سائیکلز کی دکان ہوتی تھی وہاں پہ ٹائر ملتا تھا پانچ روپیکہ پھر ہم وہاں سے لے کے آتے تھے پھر ہم لڑکوں کو دیکھا دیکھی ہم بھی چلاتے تھے تو بہت مزہ آتا تھا پھر ہمارا دل میں یہ محسوس ہوتا تھا ہم یہ فیل کرتے تھے کہ ہم جو ہے نا کیچی سے کم نہیں ہیں ان ٹائرز کے ساتھ پھر ہم ریس لگاتے تھے اور بہت ہی ہمیں خوشی ہوتی تھی دلی خوشی اور بہت بہت ہی مزے کے دن تھے وہ کاش کے بچپن واپس آ سکتا لیکن نہیں آ سکتا بس یاد ہی رہ گئی ہیں اس گیم کو پتہ نہیں کیا کہتے ہیں ہاتھوں کے جو پنجوں سے دیوار بناتے تھے اور اوپر سے چھلاگ لگاتے تھے اور کبھی کبھی تو اس کو پھلانگتے ہوئے موں بھر نہیں گر جاتے تھے موں کے بال گر جاتے تھے اور بہت چوڑ لگتی تھی اگر ایسے اس گیم کا اگر آپ کو نام پتا ہو تو مجھے ضرور بتائیے گا کیونکہ مجھے بھول گیا ہم بچپن میں کھیلتے تو بہت تھے لیکن یاد نہیں آرہا نہ پتہ نہیں کیا کہتے تھے اس کو پہلے دور میں گاؤں میں نلکی ہوتے تھے موٹریں ہی ہوتی تھیں تو جیسے کہ آپ کو دستی میں نظر آ رہے ہیں تو کبھی کبھی نلکوں نے پانی چھوڑ جانا تو ہم پانی جب نکالتے تھے تو بہت ہی تھک جاتے تھے اور بس سانس ہی پھول جاتا تھا تو پھر جب بھی امی نے کبھی برطن یا کپڑے دھونے تو انہوں نے کہنا کہ چلو بھی نلکا چلانے کی جو ہے نا ڈیوٹی تمہاری ہے تو ہم نلکا چلاتے تھے تو بہت تھک جاتے ہوتے تھے تو صبح صبح جب ہم نے اٹھنا تو نلکے نے پانی چھوڑا ہونا تو پھر اس کے اندر جو ہوتی تھے نا نلکے کی جو اوپروری جگہ ہوتی تھی اس میں پہلے ہم ایک لوٹا پانی کا ڈالتے تھے پھر اس کے بعد جو ہے نا اس کو چلاتے تھے گیڑتے تھے گیڑتے تھے پھر اس میں سے پانی نکلتا تھا ویسے تو آج کل موٹریں لگ دیں ہیں ہر گھر میں لیکن کہیں کہیں ابھی بھی نلکے موجود ہیں تو میری خالہ کے گھر ہے نلکا تو بچوں نے جب دیکھا نا تو وہ بہت حیران ہوگئے کہ یہ کیا چیز ہے جس کو ہاتھ سے ایسے گیڑتے ہیں تو پانی نکلتا ہے تو بچے بہت زیادہ خوش ہوئے بچپن میں گاؤں کی صبح کچھ ایسی ہوتی تھی کہ ہم زمین پہ بیٹھ کے چائے اور پاپوں کا ناشتہ کرتے ہوتے تھے اور پھر سکول جاتے تھے بہت حسین دن تھے اور بہت سادہ زندگی تھی اور لوگوں میں اتنی چلاکیاں بھی نہیں تھی بہت معصوم لوگ تھے اس دائن کے ہاں تو یہ بندیوں کا چشمہ کس کس کو یاد ہے کس کس نے کھایا ہے اور اس کے ساتھ کھیلا ہے ہم تو بہت کھاتے تھے اور کھیلتے بھی تھے ہار ٹائم آنکھوں پہ چڑھا کے رکھتے تھے بہت ہی مزاتا تھا بہت ہی حسین خوبصورت دن تھے وہ تو چلیں بچپن کی یاد میں ایک شاعری ہو جائے تو عرض کرتی ہوں ایک بچپن کا زمانہ تھا خوشیوں کا خزانہ تھا چاہت چاند کو پانے کی تھی دل تطلی کا دیوانہ تھا تھک کر آتے تھے سکول سے پھر کھیلنے بھی جانا تھا بارش میں کاغذ کی کشتی ہر موسم ہی بڑا سوہانہ تھا ہر کھیل میں ساتھی تھے ہر رشتہ نبھانہ تھا رونے کی وجہ نہ تھی نہ ہسنے کا بہانہ تھا اب نہیں رہی وہ زندگی جیسا بچپن کا زمانہ تھا تو کیسی لگی آپ کو ویڈیو اور پویٹری مجھے ضرور بتائیے گا اور پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا اور اپنے دوستوں میں شیئر بھی کر دیجئے گا اور اب میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں اللہ حافظ اللہ نگبان دعاوں میں ضرور یاد رکھئے گا موسیقی